ہمارا وزیراعظم دنیا سے کہہ رہا ہے کہ کرزہ معاف کر دو تاکہ پاکستان کرونا سے بچاؤ کے لئے بہتر اقدامات کرسکے اس پر بھی اس کا مزاق بنایا جا رہے ہیں اس پر بھی اسے تانے دیے جا رہے ہیں یہ کامپیٹیشن ہوتا ہے کہ کس نے بڑا تانہ دیا یہ بعد میں انجوائی کرتے بیٹھ کے کہ تم نے تانہ بڑا ہمارا ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے بڑا تانہ مارا پریس کانفرنس بیٹھ کے یہ ہے تم لوگ کا ہاتھ اس پر بھی کیا کہا جا رہے ہیں ان کو یہ بندہ جو بچارہ اچھی نیت سے پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں فیلٹر فری بند ہے جو آتے ہیں دل میں بول دیتا ہے فیلٹر نہیں لگایا ہوا ماسک نہیں پینا ہوا نیچرل ہے جو آیا دل میں کہہ دیا ملک کی محبت میں اس پر بھی اس بندے کو بھکاری کہا جا رہے ہیں مزاق اڑایا جا رہے ہیں کسی کی سادگی کا بھی کوئی مزاق ہوتا ہے پھر شکایت کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں بھکاری کہتی ہے کہے گی نا کیوں لیتے ہو اتنے کرزے جو تار نہ سکو عمران خان نے کرزہ لیا تھا آج میں تم لوگوں سے پوچھتا تو مزاق کیسے مجھے اڑاتے ہو کرزے خود لیے تو پھر معافی خود کروانے تھے نا جانے سے پہلے لیے تم لوگوں نے کرزے معافی وہ مانگ رہے کرزے کی تو مزاق اس کا اڑا رہے ہو بھکاری اس کو کہہ رہے ہو کیوں بھئی اور جو کرزہ ہم پر چھوڑ کر چلتے بنے ان کو واپس اقدار میں لانے کی دعا بھی مانگ رہے ہیں یہ کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں انڈرسٹور سپاپ مستقبل کے ساتھ ہماری عوام کے مستقبل کے ساتھ مجھے حرانی ہے مسلم لگنون کے بوٹر پر مجھے حرانی ہے اس وقت عمران خان کے کرزہ معاف کرنے کے مطالبہ پر ہنسنے والوں کیوں مزاق اڑا رہے ہیں کہ عمران خان کا ذاتی کرزہ ہے ملک کے لئے بات کہہ رہا ہے نا وہ شخص بھی جس کو تم لوگ بیکاری کہہ رہے ہو شرم نہیں آتی تم لوگ بیسیکلی یہ لوگ جو ہس رہے ہیں نا یہ خود پر ہس رہے ہیں اپنے گرے بانوں میں جھانکے دیکھیں گے نا خود سے نظریں نہیں ملا سکیں گے میں یقین سے کہتے ہیں آج تم سب سے جو تو تنقید کرتا ہے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہی اپنا حکمران نہیں ڈیزرگ کرتے ہیں جو مشکل وقت میں ان کو چھوڑ کے وہ بھاگ جاتا ہے انڈیا سے محبت ہے سچی ثابت کرنے میں ہر وقت بزی رہتا ہے مصروف رہتا ہے ہمارا مذہب ہمارا ایمان بھی کہتا ہے کہ مال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے بے شک انسان وہی چیز پاتا ہے کوئی پاتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے نیت ہے آپ لوگوں کی دل پہ ہاتھ رکھیں بتائیے کیا نیت ہے کیا سنجیدگی ہے کیا سیریسنس ہے کتنا عوام کا دکھ ہے کتنا عوام کا درد ہے صرف اپنی کرسیوں کا دکھ اور درد ہے تم لوگوں کو جو جینے نہیں دے رہا ابھی بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہو دوبارہ کہوں گی کہ بات مزدار اور شہباز کی نہیں ہے بات ہے سنجیدگی کی شہباز شریف کیسے یہاں ہوتے وہ تو اپنے ایک بھائی کے لیے اگر میں کوئی نرس بنے میں تو غلط نہیں ہوگا نرسی بنے میں ناظرین وہ تو لندن کی سڑکیں نہ بنے ہیں یا پھر درزی سے ٹوپیاں یا سوٹ بنوا رہے ہیں شہباز شریف یہاں ہوتے تو کیا کر لیتے لاہور کو پیرس بنا کر وہ تھکے نہیں ہیں جو مزید ان کی خدمات حاصل کرنے کا یہ عوام اب رسک لیتی بقاعدہ رسک ہوتا شہباز شریف کی خدمات شہباز شریف یہاں ہوتے چلے سوچ لے ایک منٹ کے لیے تو کیا کرتے تصویریں بنوا رہے ہوتے اس مومنٹ کو بھی کیش کروا رہے ہوتے جیزوں سے ملتے جا کے ڈاکٹرز کو اپنے مطابق ہدایات دیتے میڈیا کبریج بھرپور حاصل کرتے اور کیا کرتے بتائیں ناظرین کو بھی ذرا شک نہیں ہوگا کہ فیضہ نے جو باتیں بولی یہی کرنا کہ شہباز شریف میں سب کو پتے کتنے سال جو بھگتا ہے ان لوگوں کو یہ ہمیں تو رٹ گیا یاد ہوگے کہ کیا کرتے اسمان بزدار کو یہ سب کرنا نہیں آتا وہ اگر بیہائنڈ دی کیامرا کام کرے تو کسی کو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس میں اسمان بزدار کا قصور نہیں ہے اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو یہ جو شہبازی کی عادت جن کو پڑھ چکی ہے نا کہ شہبازی کرنی ہے بس دکھاوا کرنے کام ہو نا دکھاوا ہو جائے فوٹو سیشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے تصویریں کھٹ جائیں میڈیا پر خبر چال جائے بس ہمارا کام ہو گیا مسئلہ حل ہو نہ ہو آم جائے بھاڑ میں یہ بتا رہی ہوں جو کرتے ہیں اس وقت یہ اہم نہیں ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے کس نے کیا کس نے نہیں کیا اب تو معاف کریں آپ لوگ عوام کو خدا کا خوف کریں بس کریں اس وقت اہم یہ ہے کہ کرنا کیا ہے اللہ کے بندوں سیاستدانوں اللہ کے بندے ہو نا پہلے سیاستدان باندھ میں ہو اب تو سوچنوں عوام کے لیے کہ کرنا کیا ہے بس کریں دوسرے پر تنقید کرنا تنقید نشتر پرسانا اب صرف یہ دیکھیں کہ کرنا کیا ہے کس طرح اس وائرس کو روکنا ہے کس طرح اس عوام کو بچانا ہے جس کے ووٹ لے کر آپ لوگ پارلیمنٹ تک جاتے ہیں نہ کوئی ایک مشتر کا اجلاس ہو نہ کوئی سٹراتیجری بنائی گئی اور سب سے افسوسناک بات کیا ہے اس عالمی مسئلے پر بھی رضیام تراشی کی جاری ہے ہمارے معاشرے کا اگر میں کہہ دوں کہ علمیہ یہ ہے کہ جب تک سر پر نہیں پڑتی مسئلے کو سمجھیدہ نہیں لینا جاتا جب تک اپنا نہیں جاتا یہ ذرا کڑوے الفاظ ہیں جب تک اپنا نہیں جاتا تب تک ایسا اصل نہیں ہوتا کسی اور کا گیا ہے نا ہمیں کیا کسی اور کا گیا وہ روئے ہمیں کیا ایسا ہی ہے نا کتنے بہت سہم بطور معاشرہ ہمارا وزیراعظم دنیا سے کہہ رہا ہے کہ کرزہ معاف کر دو تاکہ پاکستان کرونا سے بچاؤ کے لئے بہتر اقدامات کرسکے لیس بندے کو بھیکاری کہا جا رہے مزاق اڑایا جا رہے کسی کے سادگی کا بھی کوئی مزاق ہوتا ہے عمران خان نے کرزہ لیا تھا آج میں تم لوگوں سے پوچھتے تو مزاق کسے موچے اڑاتے ہو کرزے خود لیے تو پھر معاف بھی خود کروانے تھے نا جانے سے پہلے لیے تم لوگوں نے کرزے معافی وہ مانگ رہے کرزے کی تو مزاق اس کا اڑا رہے ہو بھیکاری اس کو کہہ رہے ہو کیوں بھئی انڈرسورٹ سپاہتے ہیں مستقبل کے ساتھ ہماری عوام کے مستقبل کے ساتھ عمران خان کے کرزہ معاف کرنے کے مطالبہ پر ہسنے والوں کیوں مزاق اڑا رہے کیا عمران خان کا ذات ہی کرزہ ملک کے لئے بات کر رہا ہے نا وہ شخص بھی جس کو تم لوگ بھیکاری کہہ رہے ہو شرم نہیں آتی تم لوگوں ثابت کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہی اپنا حکمران نہیں ڈیزرب کرتے ہیں جو مشکل وقت میں ان کو چھوڑ کے وہ بھاگ جاتا ہے انڈیا سے محبت ہے سچی ثابت کرنے میں ہر وقت بزی رہتا ہے مصروف رہتا ہے یہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مقصود طبقہ اس ملک پر حکومت کرے وہی مقصود طبقہ فبائد حاصل کرے اسی مقصود طبقے کے مزے ہوں آسانیاں ہوں اپنا اور اپنے نوکر کا علاج بھی لندن میں کروائیں سوری ٹو سے اپنے کتوں کو بھی مہنگی سے مہنگی خوراک دیتے ہیں یہ اپنے کتوں کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتے لیکن اس مام چونکہ گریب ہیں وہ بھوک سے مرے بیماریوں سے مرے لا قانونیت سے مرے نائنصافی سے مرے کوئی بات نہیں یہ ہے ہمارا معاشرہ ہمارا سو کال جمہوری معاشرہ میں اس کو سو کال جمہوری معاشرہ کہہ سکتی ہوں جمہوری معاشرہ نہیں کہہ سکتی یہ کہتے ہیں جمہوری معاشرہ اسے سو کال جمہوری معاشرہ یہ ہوتی دیموکرسی اور یہ محذب معاشرہ بہت محذب ہے باقی ہمارا مولد ہم لوگ کے روئیے جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے جہاں کسی کا احساس نہیں ہے صرف اپنا احساس ہے بلکہ فکر ہے اپنی خودگرزی کی انتہا اروج خودگرزی یہاں مسئلہ نہ کرونا وائرس ہے نہ کرز ہے نہ مرتے عوان ہے نہ کچھ ہوتا یہاں مسئلہ تو نواز شرکی بماری یہاں مسئلہ تو مریم نواز کی لندن ربانگی کہ کیسے وہ چلی جائے لندن یہاں مسئلہ تو میر شکیل کی گرفت